الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ جلنے اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا شخص شہید کیوں ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کو فرمان ہے کہ جل کر اور دب کر مرنے والے شہید ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہدہ پانچ ہیں تاؤن کی بیماری سے فوت ہونے والا پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا ڈوب کر مرنے والا دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 653 اور امام مسلم حدیث نمبر 1914 نے روایت کیا ہے اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 23804 ابودود حدیث نمبر 3111 اور نسائی حدیث نمبر 1846 میں جناب جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کس چیز کو شہادت شمار کرتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو شہادت کہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ سات افراد اور بھی ہیں جو شہادت کا درجہ پاتے ہیں تاؤن کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے ڈوب کر مرنے والا شہید ہے ذات الجم یعنی پیپڑوں کی جھلی میں ورم کی وجہ سے ہونے والی بیماری کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے جل کر مرنے والا بھی شہید ہے اور دب کر مرنے والا بھی شہید ہے اسی طرح دوران زچگی مرنے والی خاتون بھی شہید ہے اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ابو دعوت میں صحیح قرار دیا ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اموات شہادت ہیں اس کی وجہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص فضل ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شدید نوعیت کی اموات ہیں اور ان میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سب لوگوں کی یہاں شہادت سے مراد ایسے شہید ہیں جو جہاد فی سبیر اللہ میں شہادت نہ پائیں کیونکہ یہ سب لوگ آخرت میں ثواب کے اعتبار سے شہید ہیں جبکہ دنیا میں انہیں غسل بھی دیا جائے گا اور ان کا جنازہ بھی ادا کیا جائے گا واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودی فتوہ نمبر ڈبل ٹو سکس نائن ایر سیون والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ